الور کے بہروڑ میں پانچ جنوری کو ہوئی فائرنگ کے بعد میں راجنیتک جو دوشتہ ہے وہ سامنے نکل کر آ رہی ہے جو الور کے سانساد ہیں مہنت بابا بالکنات یہ لگاتار آروپ لگا رہی ہیں ڈی ایس پی جو کی بہروڑ تھانے میں جب پہنچے تھے ڈی ایس پی پر انہوں نے آروپ لگایا تھے کہ گلت جانچ کی جارہی ہے کارے کرتا ہوں وہ جو برسی جو ہے گرفتاری کی جارہی ہے کس طریقے سے آروپ لگائے تھے آج کل ایک بیان آیا تھا ڈی ایس پی کا اس کے بعد میں آج جو بہروڑ کے بجائے کے انہوں نے بھی کافی آروپ لگائیں گمبیر آروپ لگائیں ان کے آروپ لگانے سے کیا ہوتا ہے میں تو بات کہہ چکا ہوں کہ وہ تو روز چاہتا کہ ہم مر جائیں صوبہ وہ ہمارا خبر سنے کی بابا جی مر گیا پوری بی جے پی مر گئی یہ تو یہی سوچتے ہیں ان کے آنے سے کرنے سے ہوتا کیا ہے دیش کانون پہ چلتا ہے دیش سمیدان پہ چلتا ہے یہ تو روز مارکیس ہونے والے بیکتی ہیں یہ کبھی کسی کا بھلا سوچتے ہی نہیں ہے انہوں نے تو کیول اپنا بھلا سوچا ہے اور اپنے لیے یہ لوگ کام کرتے جنتہ کے لیے کام نہیں کرتے یہ تو مہتوکان سی لوگ ہیں یہ راجنیتی میں ہے تو خود کے سوارت کے لیے آئے ہیں خود کا دھندہ چلانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کا پہلے بھی دھندہ اوید وصولی کا چلتا ہے ان کا پہلے بھی دھندہ ٹھیکے داری کا چلتا ہے ان کا پہلے بھی دھندہ آفتہ وصولی کا گھنڈا گردی کا پلوٹو پہ کبزے کروانے کا یہ تو دھندہ کیا ہے اسی دھندے کو اور بڑا کرنے کے لیے اس راجنیتی میں آئے ہیں یہ لوگ لیکن راجستان کی جنتہ ان کو سمجھ چکی ہے دیکھ چکی ہے گلتی سے ان کو موکہ مل گیا لیکن آگے بہوش سے میں ان کو کبھی موکہ ملنے والا نہیں ہے لیکن سمبخت پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈی ایس پی میڈیا کے سامنے آ رہا ہے بیان دے رہا ہے کہ اس پورے کے پورے گھٹنا کرم میں جو ہے سانسٹ کے آفیس کی طرف سے پیسے آئے تھے اور جو آروپی ہیں انسی پوسٹ آج میں یہ کھلا سا ہوا ہے میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے بیان پہ رہے وہ اپنے بیان پہ ہی رہے اور اس کو ثابت کرے اپرادی کہہ رہا ہے اپرادی نہیں کہہ رہا تم کہہ رہے ہو اس بات کو اپرادی تو کوٹ میں کہے گا کیا کہنا اس کو وہ تو کوٹ میں جائے گا کوٹ اس کو سجا دے گی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ تو کوٹ تے کرے گی لیکن تو بیان پہ رہنا اور تو اپنے بیان پہ ہی رہنا کہ پیسے دیئے گئے پھلاڑ یہ تمہاری من گڑت کانیا چلنے والی نہیں ہے یہ تو ٹھیک بھائی میں سیدھی ایک بات کا کہتا ہوں تھالی بجانے سے بچے پیدا نہیں ہوتے یہ لوگ جھوٹ بولنا جھوٹ بول کر گمراہ کرنا ان کا یہی کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے لیکن بابا جی یہ جو راجنیتک دوشتہ آئے یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جو بیان با جی ہے اس کا سر بھی کافی گر گیا ہے آج بلجی تیادو نے بھیڑیا تک کیا ڈالا آپ کو بھائی اس کو تو پتہ نہیں میں کیا کیا دیکھتا ہوں اس کی تو بات ہی چھوڑو آج کیا پہلے سے کتنا بولتا رہا ہے کتنی بار اس نے کیا کیا نہیں بولا ہمیں کوئی اس بات سے اس کی تو مانسکتہ ہی ایسی ہے اس نے کیا سیکھا ہے یہ تو سیکھا ہے اس نے یہی سب سیکھا ہے اور یہی آچرن اور بچار اس کا رہا ہے اس کو تو گنڈا ہے دیکھیں گے سب لوگ سنت بن کے سب سب شروق سے سب دیالو دیکھیں گے سب ایک بھگوان کی سنتان دیکھیں گے سب کے لئے بھاو سیوہ کا دکھے گا لیکن آپ جس پریورتی کو آپ کو ویسے دکھیں گے سب لوگ اس میں آپ کا دوست کا ہیں بلدیت یادب کی بیان کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا دھرم اتنا بڑھ گیا ہے کہ بھگوان ایسے ویکتیوں کو آگے تو جنم دے گا ہی نہیں لیکن کہیں یہ لوگ صدر جائیں سمجھ جائیں اور تم کو جنم ملا ہے بہت کرپا سے ملا ہے جنم کا صدر پیوک کرو اور جنم کا سیوہ کے اندر جو تم کو ایک سمیہ ملا ہے اس سمیہ کو پہچانو اور اس کو بھرپور جنم کی سیوہ کے لئے سمرپید کرو بلدیت یادب نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے یہ اچھ سر پر لیکن آپ کیا کیا کہنا ہے ہم یہ تو اس دن سے کہہ رہے ہیں نا جانچ ہی تو ہونی چاہیے جانچ ہی تو نہیں کر رہے ہیں لوگ یہ تو راجنیتی کر رہے ہیں بجے پی کے کارے کرتاؤں کو یا جو ان سے جو جن سے یہ دشمنی رکھتے ہیں تو ان کو پھشانے کا کام کر رہے ہیں ارے کام کرو ان اپرادیوں کو پکڑو ان اپرادیوں کو سجا دلاؤ ان اپرادیوں کے خلاف کٹھور سے کٹھور کاروائی کرو وہ کام تو کرنی رہے ہیں لوگ یہ تو اس چکر میں دوسرے کو جو ان سے خلافت میں کون ہے ان کو ان کے بیبکس کا کون ہے اس کو پھشانے کا کام کر رہے ہیں ادھر تو دیماغ لگانے رہے کہ انہوں نے اپرادیوں کو پکڑ کے جلدی شدلی شلاکوں کے اندر ڈالا جائے لیکن الور کے آپ سانسد ہیں الور بہت سینسیٹیو ایریہ ہے اور یہاں پر اس طریقے کی جیسے ایمیلے کے لیے آپ نے کہا پولیس کے لیے آپ نے کہا تو کیا ان کی ہی شہ پر اس طریقے کی جو گھٹنا ہے لگاتار ہو رہی ہیں آپ راج بھٹ رہی ہیں بلکل کوئی سندے نہیں ہے یہ پولیس راجستان کی بہت اچھی پولیس ہے راجستان کی پولیس کا نام ناں کیونکہ ہندوستان پوری دنیا میں ہے لیکن کچھ ایسے ڈی ایس پی جیسے لوگوں نے راجستان کی چھوی کو دمیل کرنے کا کام کیا پولیس کی چھوی کو اور ایسے لوگوں کو پولیس کے اندر میں مانتا ہوں نیایک جانچ ڈی ایس پی کی ہو اس کی پوری ہسٹری کی جانچو یہ کیسے کیسے کیا کیا کرتا اس کی پوری کول ڈیٹیل کی جانچو کہ ان کی اپرادیوں کے ساتھ ان کے سمپرک ہیں پوری اس ویدھائک کی جانچو سب سے بڑا گنڈا تو ویدھائک ہے اس کے پاس سب ہی کیونکہ اپرادیوں کا گینگ کا یہی کی صدش ہے یہ بھی یہ بھی اپرادیوں کی گینگ کا صدش ہے سب کا لنک ان کے پاس میں ہے یہ سب ان کے چٹے بلے ہیں سب لوگ ان سب کی جانچو اور ان سب کی جانچ ہوگی تو ان اپرادیوں کو ڈنڈ ملے گا اور میں کہتا ہوں تب ہی چانتی کی ستھاپنا ہوگی تو یہ تھی مہنت بلک ناج جی جنہوں نے ایک خاص باتچیت کی ٹی وی نیان کے ساتھ میں اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کی جو ہے نیایک جانچ ہونی چاہیے اور جو ڈی ایس پی اس طرح کے جو عدیقاری ہیں ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے کال ڈی ٹیل تک ان کی خنگالی جانے چاہیے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب کیا کچھ نکل کر آتا ہے جانچ کے بعد میرے سے ہوگی شکتی سنگھ کے ساتھ فجاریا ٹی وی نیان